اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علیو یا عظیم یا غلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسب ونیم رب ربی ونیم الحسب حسب تنصر من تشاو وانتا العزیز الرحیم اسلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابک یا سیدی یا نبی اللہ اسلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ واسخابک یا سیدی یا راہی تلاشقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہسٹری آپ روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدبند میں حاضر ہیں امید کا دہو ناظرین آپ تمامی احباب حیلیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین رزق کی کمی دور کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے رزق میں وسط اور بروقت اطاع فرمائیں گے اور آپ کی ہر قسم کی محتاجی اور تاندستی کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے یہ بہت ہی زیادہ مجرب آزمودہ یہ عمل ہے اور بہت ہی آسان عمل ہے یہ عمل ناظرین لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں اس عمل کو اگر آپ جان لیتے ہیں تو آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول ضرور بنا لیں گے اس عمل کو آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد کرنا ہے پوری پابندی کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر اسے کرتے بھی رہنا ہے انشاءاللہ آپ کی دنیا کی تمام طرح پریشانیاں اور مشکلات اللہ پاک دور فرما دیں گے اور آپ کی ہر قسم کی راحت چین اور سکون اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا کسی قسم کی محتاجی تنگ دستی کسی بھی قسم کا مسئلہ آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ اس سے اللہ پاک فوری طور پر نجات عطا فرمائیں گے اور اس عمل کو روزانہ آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے اس عمل سے انشاءاللہ آپ کے لیزک میں وسط باوقت پیدا ہوگی اور آپ کی پریشانی آپ کی مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے وہ عمل کون سا ہے نظرین یہ وہ عمل ہے جس عمل نے مسلمان بہن بھائیوں کی زندگیاں بدل دی ہیں ان کو مشکلات سے نکال دیا ہے پریشانیوں سے نکال دیا ہے لیکن نظرین آپ نے اس عمل کو پورے حلوس کے ساتھ پورے احتمام کے ساتھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جس قسم کا ہمارا یقین ہوگا اللہ پاک اس طرح کا ہمیں اس عمل سے فائدہ بھی پہنچائے گا یہ عمل بہت آسان ہے وہ نظرین بہت ہی بہترین اور بہت ہی مختصر ہے وہ نظرین آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کو نماز پنجگانہ ضرور ادا کرنی ہے اگر آپ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو پھر آپ نے نماز کو شروع کر لینا ہے کیونکہ اس کے بغیر یہ عمل کام نہیں کرے گا یعنی یہ آپ نے نماز کے ساتھ ہی اس عمل کو کرنا ہے پانچوں نمازوں کے بعد کرنا ہے جب نظرین آپ نے نماز پڑھ لینی ہے اسلام پھیل لینا ہے اپنی نماز کو مکمل کر لینا ہے تو آپ نے درودِ ابراہیمی شریف گیارہ مطبع کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینے تو بہتر ہے لیکن نظرین اگر آپ درودِ ابراہیمی شریف گیارہ مطبع پڑھ لینے تو پھر کیا ہی بات ہے اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مطبع درودِ ابراہیمی شریف پڑھنا ہے اور نظرین درود شریف پڑھ لینے کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ جو کہ نظرین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی تسبیح تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا کی تھی اس تسبیح سے بار کر کوئی اور چیز ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو وہ چیز عطا فرماتے ایک واقعہ نظرین آپ کو سناتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چکی پیس رہی تھی جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں چھالے وغیرہ پار گئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدبن میں حاضر ہوئیں جنگے فتح کے بعد مالک نعمت آیا ہوا تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ کافی کام کرنے کے باوجود میں تھک جاتی ہوں اور میرے ہاتھوں پر بھی بہت زیادہ چھالے پار چکے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں غلام سے بھی زیادہ بہتر چیز نہ عطا کروں عرض کی ضرور فرمائیں فرمایا تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ تصویح پڑھا کرو اس کو پڑھنے سے تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں گے اب نظرین آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد اول آخر گیا رہے گیرہ مرتبہ دروشریف دروشدہ عبرہیمی شریف اس کے بعد جیسا کہ آپ کو بتایا کہ تصویح فاطمہ ایک مرتبہ یعنی سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے اس کو پڑھ لینے کے بعد یہ جو اس میں مبارک ہے یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا اللہ سو دانوں والی تصویح پر آپ نے لینی ہے ہر دانے پر آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے یعنی یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں تین مرتبہ اور یا اللہ ایک دانے پر اس طرح پڑھیں گے یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں تسبیح فاطمہ پڑھنے کے بعد ایک تسبیح سو دانوں والے لینی ہے یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا اللہ ایک مطبع یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا اللہ دو مطبع یوں ہی کرتے کرتے آپ نے سو دانے مکمل کر لینے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے پھر سے گیارہ مطبع درودِ ابراہیمی شریف پڑھ لینا ہے خصوصی طور پر پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے آپ کی جو بھی پریشانی ہے جو بھی مشکل ہوگی کسی قسم کی تنگی ہوگی اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے اپنی زندگی کا معمول بنانے سے آپ کے گاڑ کی ہر مشکل پریشانی مشکلات حال ہو جائے گی ہر قسم کی بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی آپ کے رزق میں اللہ پاک بے شمار وسط اور باوقت عطا فرمائے گا اور آپ کا کوئی بھی کام کاربار ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گیا یہ بہت ہی مجرب بہت ہی بہترین بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی برکت کا حامل وظیفہ ہے آپ تمامی احباب کو اجازت ہے اسے ضرور کریں اس محتصر سے وظیفہ کو ضرور کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں جو بھی پریشان حال ہیں ریزق کی وجہ سے تنگ دستی کی وجہ سے گھر میں مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں ناچاکیاں ہیں لڑائی ہیں جگڑے ہیں بیماریاں ہیں تو اس کو وہ کریں گے تو اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا تو وہ تو اپنے سواب کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے کرے گا ہی کرے گا اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے تو آپ تمامی احباب سے التجاہ ہے کہ اسے ضرور شیئر کیجئے دوست احباب کو بتائیں اللہ تعالیٰ کو ہم سب پر اپنا حاصل کرم فرمائیں آپ تمامی احباب کو اجازت ہے اس عمل کو جو جو بھی کرنا چاہتا ہے ہماری طرف سے آپ تمامی احباب کو اجازت ہے آپ اسے کریں اور اسے فہب فائدہ حاصل کریں دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے ہماری ٹیم کو بھی یاد رکھئے ملتے ہیں ایک خاص نئے بہترین عمل کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت 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 ورحمت